ونڈو دوستو دنیا کا سب سے زیادہ کمپیوٹرز میں استعمال ہونے والا اپریٹنگ سسٹم ہے اور پی سی کی دنیا میں یہ نمبر ون پہ ہے تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ کمپیوٹرز آپ کو ونڈو اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ ہی دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہ بات بھی دوستو کسی نے پرفیکٹ کہی یا کہ کوئی بھی چیز ہر چیز کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوتی پوری اسی بات کو دوستو دیکھتے ہوئے جب ونڈو اپریٹنگ سسٹم کو موبائل کے دنیا میں لائے گیا تو یہ وہاں مکمل طور پر فیل ہو کے رہا گیا اور وہاں آج ونڈو کا نام بھی سننے کو نہیں ملتا ونڈو اپریٹنگ سسٹم کو جیسے کہ آپ دوستو جانتے ہیں کہ مایکرو ساپٹ نے ڈیزائن کیا تھا جو پہلے اور اب بھی پی سی اور ڈیکسٹراب میں کنگ ہے اپنے ونڈو اپریٹنگ سسٹم کو لے کر جب دوستو ونڈو اپریٹنگ سسٹم کو موبائل کے لیے ڈیزائن کیا گیا تو یہ کیوں فیل ہوا یہی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن ملے تو دوستو دوہزار دس کے ٹائم پہ آتا ہے سب سے پہلا ونڈو فون نوکیا لومیا ایٹ ہنڈرڈ اور یہ ونڈو سیون کے ساتھ آتا ہے اور آخری ونڈو فون دوستو دوہزار سولان کے ٹائم پہ آیا تھا مائکرو سافٹ کے نام سے مائکرو سافٹ لومیا نائن ففٹی ایکسل کیونکہ تب تک نوکیا کو مائکرو سافٹ مکمل طور پر خرید چکا تھا تو اس لئے انہوں نے نام بھی چینج کر دیا نوکیا کی جگہ وہ مائکرو سافٹ اپنا نام رکھنے لگے فونز کا لیکن دوستو آج کے ٹائم پہ کوئی بھی نیا ونڈو فون نہیں آتا اس کے پیچھے آخر وجہ کیا اب میں آپ کو دوستو لے کے چلتا ہوں دوہزار ساس سے پہلے اس ٹائم پہ دوستو موبائل کی دنیا میں ونڈو نمبر ون پہ اپریٹنگ سسٹم تھا دوسرے نمبر پہ بلیک بیری کو مانا جاتا تھا اور تیسرے نمبر پہ سب سے ڈہترین اپریٹنگ سسٹم سیمبیون کو مانا جاتا تھا اور دوستو اس ٹائم پہ جو ونڈو فون آتے تھے ان میں جو اپریٹنگ سسٹم ہوتا تھا اس کا نام ونڈو سی ای تھا یعنی دوہزار دس کے ٹائم پہ دوستو جو آپ کو ٹائز والا انٹرفیس دیکھنے کو ملا ویسا یہ بالکل بھی نہیں تھا یہ تو مایکرو ساپٹ میں بعد میں دوہزار دس میں جا کے یہ ٹائز والا انٹرفیس مطارف کیا دوہزار ساس سے پہلے کے جو ونڈو فون تھے دوستو وہ بالکل ایسے لگتے تھے جیسے آپ نے کمپیوٹر والی ونڈو کسی چھوٹے سے موبائل میں انچارل کر دیا اور وہ آپ اسے یوز کر رہے ہو اور یہ کی پیڈ والے فون ہوا کرتے تھے اس ٹائم پہ یہ کافی زیادہ یونیک بھی لگتے تھے اب دوستو آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں دوہزار سات کا بار بار کیوں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ دوہزار سات ہی وہ سال تھا جب اپنے سٹیو انکل نے موبائل کے دنیا کا پورا روح ہی پلٹ کے رکھ دیا اس سال دوستو سٹیو جالز نے ایپل کا آئی فون ون لانچ کیا تھا جو اس سے پہلے سمارٹ فونز ہوا کرتے تھے یہ ان سے کافی الگ تھا اور یہی سمارٹ فون دوستو آئی فون ون دنیا کا اصل اور بہترین سمارٹ فون بھی اس ٹائم پہ ثابت ہوا کیونکہ دوستو ایک تو اس میں فیچرز کافی زیادہ اچھے تھے دوسرا اس کا اپریٹنگ سسٹم جو آئی او ایس اس ٹائم پہ آیا تھا وہ کافی ایزی ٹو یوز تھا اور لوگوں نے بھی اسے کافی زیادہ پسان کیا اور ایک طرح سے اس فون نے ریولیشن کریٹ کر دی تھی اس ٹائم پہ اگر دوستو آئی او ایس آیا اور ادھر گوگل نے بھی اپنا انڈروائیڈ لانچ کر دیا اور ایچ ٹی سی کے ساتھ مل کے سب سے پہلا انڈروائیڈ سمارٹ فون بنایا جس کا نام تھا ایچ ٹی سی ڈریم بعد میں جا کے ایچ ٹی سی ڈریم تو نہ رہا لیکن جو انڈروائیڈ اپریٹنگ سسٹم تھا وہ کافی زیادہ چل پڑا کافی زیادہ دوستو کمپنیز اپنے فونز میں انڈروائیڈ اپریٹنگ سسٹم یوز کرنے لگی انڈروائیڈ کو دوستو سیکس اس لیے ملی کیونکہ وہ اپن سورس تھا اور کافی ایزی ٹو یوز تھا لوگوں نے بھی اسے کافی زیادہ پسند کیا اپن سورس ہونے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ دنیا میں کوئی بھی موبائل بنانے والی جو کمپنی ہے وہ اسے بلکل فری میں استعمال کر سکتی ہے اپنے فونز میں انڈروائیڈ کی دوستو کمال بات یہ بھی تھی کہ وہ آپ کو فلیکشی فونز میں بھی دیکھنے کو ملا میٹ رینچے فون میں بھی دیکھنے کو ملا اور جو بجٹ فون ہوتے ہیں ان میں بھی ملا یعنی کہ جو ہر پرائیس سیگمنٹ کے فون ہے ان میں آپ کو انڈروائیڈ دیکھنے کو ملا اور آج بھی مل رہا ہے ایک اور بات دوستو بہت اچھی تھی انڈروائیڈ کی کہ جب کوئی بھی کمپنی اپنے فونز میں انڈروائیڈ اپریٹنگ سسٹم استعمال کرتی تھی تو اسے کوئی بھی رائیلٹی گوگل کو نہیں دینی پڑتی تھی وہیں وینڈو فون کا دوستو تھوڑا الگ تھا جب بھی کسی کمپنی کو وینڈو اپریٹنگ سسٹم استعمال کرنا ہوتا تھا تو اسے مایکرو ساپت کو رائیلٹی دینی پڑتی تھی اس کی فریز دینی پڑتی تھی مایکرو ساپت کو تاکہ وہ اپریٹنگ سسٹم اسے استعمال کر سکے انہیں سروسز وغیرہ مل سکیں اس اپریٹنگ سسٹم میں لیکن اگین ونڈو اپریٹنگ سسٹم کے کمپیریجن میں آئی او ایس اور انڈرائیڈ وغیرہ اس سے کافی زیادہ ڈیویلپ تھے اور ایزی ٹو یوز ہے یہ دیکھ کر دوستو اگر کوئی بندہ آئی فون یا انڈرائیڈ کو یوز کرتا تو وہ کافی زیادہ اچھا ایکسپیرینس پروائیڈ کرتے تھے اور یہ فون نئی دور کے بھی لگنے لگے تھے اسی طرح ونڈو فون کافی گزرے دور کا لگنے لگا تھا اور یہ بات دوستو مائکرو سافت کو کافی دیر بعد جا کے پتا چلی پھر سال 2012 میں جب نوکیا اور مائکرو سافت پارٹنر تھے تب بھی وہ نوکیا لومیا فون لے کے آئے وہ ٹائلز والا جو انٹرفیس تھا خامنے سے کافی دوستوں کو پتا ہوگا وہ جسے کافی مطلب کہ اچھی یو آئی تھی وہ بھی لیکن لیکن تب تک انڈرائیڈ اور آئی اوائس کافی زیادہ آگے نکل چکے تھے اور یہ نوکیا ونڈو فون کو پکڑے بیٹا ہوا تھا ونڈو پریٹنگ سسٹم کی جان نہیں چھوڑا تھا اگر یہ اس ٹائم پہ انڈرائیڈ پہ شفٹ ہو جاتے نا آج نمبر ون پہ نوکیا ہونا تھا انڈرائیڈ دوستو بلکل فری تھا اور ہر کمپنی آہستہ آہستہ انڈرائیڈ کی طرف آنے لگی وہیں ایپل جو پریمیم کٹیگری میں کافی اچھا تھا اس نے بھی ایک ریج بنا دیا ادھر انڈرائیڈ بھی ریج بننے لگا چونکہ وہ ہر کٹیگری میں ہر پریز رینج میں اوائیلیبل تھا اسی طرح دوستو آہستہ آہستہ ساری مارکٹ سارے لوگ کمپنیز انڈرائیڈ پر شفٹ ہونے لگی اسی ٹائم پہ بھی ونڈو فون سیل تو ہو رہے تھے مگر بہت کم سیل ہو رہے تھے کیونکہ دوستو جو ونڈو فون کا انٹرائیس تھا نا وہ پہلی تو بات عام آدمی کو سمجھ نہیں تھا تھا جو لمبے ٹائم سے فون یوز کر رہے تھے ان کو آ جاتا تھا لیکن جو پہلی بار فون یوز کرتا اسے تو آتا ہی نہیں تھا اس لیے کوئی گلتی سے لے بھی لیتا تھا نا ونڈو فون تو اسے اگلے دنی بیچنے پر لگ جاتا تھا نا تو دوستو ونڈو فون میں کچھ خاص فنکشن تھے اور جو ونڈو فون کے لیے جو ایپ ڈیویلپرز ہوتے ہیں جو ایپ وغیرہ بنا کے پروائیڈ کرتے ہیں کسی اپریٹنگ سسٹم کے لیے وہ بھی بہت کام ہونے لگے آہستہ آہستہ ادھے ساری مارکٹ ایپ ڈیویلپر اور جو بھی یوزر تھے وہ سارے آئیویس یا انڈرائیڈ پہ شیفٹ ہونے لگے کیونکہ ان کو وہ وہاں پہ اچھا ایکسپیرینس پروائیڈ ہو رہا تھا اور سپیشلی دوستو جو ایپ ڈیویلپرز سے نا وہ جب بھی کوئی ایپ بناتے نا تو ان کو سب سے اچھا رسپونس انڈرائیڈ کی طرف سے آتا اس لیے وہ بھی وہاں بھی جانے لگے انڈرائیڈ کی طرف یا آئیویس کی طرف ادھر ونڈو ہون کے پاس 20 ہزار ایپس بھی پورے نئی تھے اور اس ٹائم پہ انڈرائیڈ کے پاس یا یویس کے پاس ایک لاکھ سے بھی زیادہ ایپ تھے ان کے سٹور میں اتنے زیادہ ایپس تھے دوستو انڈرائیڈ جو آج کافی زیادہ سکسیسفل اپریٹنگ سسٹم ہے اسے سب سے زیادہ ہیلپ کیا ہے ایپ ڈیویلپرز نے اسے گروہ کرنے میں کافی ہیلپ کیا ہے اور وہیں دوستو دوسری طرف ونڈو فون میں آپ کو بیسک ایپ کا سپورٹ بھی کوئی اتنا زیادہ دیکھنے کو نہیں ملا تو ایسے فون کو رکھنے کا دوستو مطلب ہی کیا جس میں آپ کو بیسک ایپس بھی نہ ملیں فیزیکلی ونڈو فون تو کافی اچھے لگتے تھے لیکن اگین سافٹر کی وجہ سے وہ مار کھاتے تھے اسی طرح دوستو آہستہ آہستہ ونڈو فون کا مارکٹ شیئر ڈاؤن ہوتا گیا یوزر جاتے گئے ویب ڈیویلپرز ہی جاتے رہے تو آہستہ آہستہ کر کے ونڈو فون مکمل طور پر ہی ڈیڈ ہو گیا اور آج ونڈو فون کا کوئی نام و نشان بھی دیکھنے کو نہیں ملتا تو دوستو یہی ویڈیو ہے میں نے آپ کو ساری انفارمیشن دے دی ہے کہ کیوں انڈرویڈ سکسیسفل ہوا آئیویس سکسیسفل ہوا اور کیوں ونڈو فون فیل ہوا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو آپ لائک شئر اور سبسکرائب وغیرہ ضرور کریں اور بیل نوٹیفکیشن پہ کلک کر کے آج پہ کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں فیوچر میں نئی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم نوٹیفکیشن مل جائے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ